فیض عمید کو اپنا باپ بنانا تھا فیض عمید نے آ کے پریزنٹ بنا دینا تھا لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے جو گھنڈا گردی کی بات کر رہا ہے اس کا یہ تو دیکھیں اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا رہا ہے آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ دیں گے باقی نہ ہاپل نہ سکول نہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی ہم گولی ماریں گے کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا مارے گئے وہ اور بات ہے کہ نئی مدحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات تو ان کے گھر نہیں گئے عشر شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے پندرہ سال اس پارٹی کو فون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر تو میری والدہ کا تمسخر سوشل میڈیا کو پڑھایا گیا تب کچھ ہوتا رہا سب کچھ دیکھتے رہے برداشت کرتے رہے اترام میں بھی رکے رہے لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہے اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جس حد تک میں بچا سکتا ہوں جس حد تک میں روک سکتا ہوں جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں میں آپ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ ازادی کی بات کر رہے ہیں غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلالیں کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے تو پھر اپنے بیٹے بھی اسام لے لیا ہے غریبوں کے معصوموں کے پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں بیٹے اپنے بلالیں ہیں ایشیو دو ہیں ایک اقتدار چاہے اس کے لیے لاشے گر جائیں آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کہاں مسئلہ ہے غلامی کی بات کرتے ہیں غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں یہود کی غلامی ہے اس سے ازاد کریں اپنے آپ کو ڈکٹیٹشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو دکال دیا جائے گا جورت ہی نہیں کسی کی کوئی بات نہیں جا سکتا ایک پیادہ ان کو ملا گھنڈا پور وہ آگ برس رہے وہ آگ اس لیے برس رہے کہ وہ سی ایم ہے اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا باقی پارٹی بھی کون ہے گوھر صاحب ہے شریف آدمی ہے ان کو کہہ دیا نکال دوے بزدل ہے یہ بزدلی نہیں ہے بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے اتجاز کی کول سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں آپ کو اقتدار چاہیے آپ کو پریشانی ہے کہ ایس آئی ایسی کے پلیٹ فورم سے آئی پی پیس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے انہیں جھرا رہا ہے اور آپ کو اور مجھے غریب آدمی کو بزدلی کا ڈریکٹ فائدہ ہوگا پیٹرول سستہ ہو رہا ہے اور مزید سستہ ہوتا چلا جائے گا نو سینڈ کی بجلی انڈسٹریز کو دینے کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے ریمیٹنس ریکٹ پہ آ رہی ہیں ایکسپورٹ بڑھڑی ہے لیکن 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 خان صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ کیوں کہ ملک پٹری پہ چڑھ با ہے ڈریکشن سیدھی ہو گئی ہے تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی ہے یہ تو ختم ہو جائے گا اور آگے آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں اگر جلسوں میں پہرہ ہزار آدمی آیتے ہیں بیز آرہ آدمی آیتے ہیں پچاس آرہ آدمی آیتے ہیں تو پچیس کروڑ کی ریپیزنٹر پچاس آرہ آدمی کریں گے میں میکسیم آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اگزیجریٹر فگر کرنے آپ لوگ خود میڈیا کے لوگ کے مسئلات جانتے ہیں آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں دس آرہ پدھらہ آنہ زارہ بیز آرہ پچاس آرہ دنیں اور یہ جو چڑھائی کی بات قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڑ پہ نہیں پی سکتے قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے قانون ہے آپ کی آدمی ریپ نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ہیں قانون بنا کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے لیکن ہم بی چوک پر ہی آئیں گے ہم کیوں آئیں گے تاکہ confrontation ہو آپ نے اندر plan کیا ہے کہ بندوں نے مرنا ہے مارنا ہے لیکن میرے لیے گنڈا پوری میرا colleague رہ چکا ہے میرا دوست رہ چکا ہے میری آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں اس کی زندگی بھی تو important ہے کل کوئی تیسرا مل کوئی دشمن مل کوئی تقریب کاری کر دے یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں پھر آپ اپنے resources کے پی کو چلیں آپ پیسہ بنا رہے ہیں آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں آپ کے بھائی بنا رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کے بھی کے اندر کیا corruption ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم ہم آپ corruption کو تو legalize سمجھ بیٹھے ہیں آپ corruption کریں کرتے رہے ہیں آپ کو شوق ہے کریں نہ واپل نہ school نہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی ہم گولی ماریں گے کے لوگوں کو کون گولی مارے گا کس کی باپ کی جورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے نہ ادھر سے نہ ادھر سے آپ نے استیال کیوں دلا رہے ہیں اس استیال کے اندر کوئی مر گیا تو تین سو دو کی ایف ایر آپ پہ بھی کٹے گی استیال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی بغاوت کے لیے کٹے گی کیوں کر رہے ہیں سارے کام کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں قوم اگر سیزی پٹری کے اوپر غریب کو فائدہ ہونے والا ہے یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ گناہی ہیں اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے یہ سب چیزیں گلانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گالی دینے سے سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی سینیٹ پہ بات کرو گالیاں شروع ہوتی ہیں ادھر بات کرو مولا جھڑ کی سیاسہ شروع ہوتی ہے بھائی ڈھٹے ہیں کسی کے باپ کا کھاتے ہیں اندھے ہیں بہرے غلامی سے آپ ازاد ہوں یہود کی تو غلامی آپ کر رہے ہیں انگریزوں کو خطاب لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کا پلین خراب کرنے کے لیے خطاب لکھ رہے ہیں ڈکٹینشف کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے گوشت چاند تارے یہ شرک کی چیزیں غلامی آپ کے دماغ میں کسی کو بات کر نہیں غلامی آپ کے دماغ میں کوئی بات کر رہا ہے اس کو نکال دو کوئی بدماشی کی بات کر رہا دو بسم اللہ لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے اس کا یہ تو دیکھیں اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا رہا ہے آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ دیں گے باقی لوگ تو خاموش ہے باقی پارٹی تو تلتر بیتر ہے آپ لوگوں کی ماں بہن بیٹی بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آج کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آجاتا ہے کوئی مارا جاتا ہے کہ وہ نہیں چل جاتی ہے پھر کے پی کے کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جا کھانے کے لالے پڑے ہیں سکول کالجز نہیں ہیں یتیم بیوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں وہ در آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیس کے لیے مطلب پولیس کے پی پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے دونوں شیہلنگ کریں کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے یہ پاکستانی ہے ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے ہم تکلیف ہوتی رہوں گا جب میں سائی ایپ سی کی بات کرتا ہوں اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لی ٹائم پہ بھی پی ٹی آ کے دور میں بہتر کام کری تھی اچھا کام کری تھی دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی فیض عمید کو اپنا باپ بنانا تھا فیض عمید نے آکے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا تو فوج دوسرے طرف لے چلی اقتدار کے لیے اور یہ کب ہوتا ہے جب گڑ جور کسی پاورفل انڈیویجول کا وہ کیوں وہ اترا بڑا جائنڈ بن گیا فیض وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ بلک کا جو چیف ایگزیکیٹی وہ اس کا مل گیا اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی جرت نہیں تھی اور دوسرہ ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ تو میں تو بڑا کلیر ہوں میں تو فیض عمید کو جب بی جی آئیس ہے وہ وردی پہ تھا آپ لوگ سب گوائیں میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا یہ لوگوں کی تو جرت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی میں اکیلہ اگلی تھا کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا اس کے کرتودہ کارنام ہے میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا تب بھی روک رہا تھا آج بھی روک رہا نہ کرے گا اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں تباہی ہیں اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدارہ روکیں ہماری عدلیہ ہے ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں آپ آئین اور کانوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں کہ آپ اس کو اتبنان سے چلنے دیں لیکن نہیں سب خاموشی ہے اگر سر آلو پیاس کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں آپ سٹیٹ کو کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دعویٰ بول سکتا ہوں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں تو اس سب غیر کانون چیزیں تو مجھے روک دیا جائے گا یہ تو بات کرنے پر روک دیا جاتا ہے تو آپ اتنی سب کچھ دیکھ رہے ہیں تھرشور اور یہ تو کون ہے ایک پیادہ ہے گنڈا پلی اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے بڑی کلیارٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے لیکن اس اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے وہ بھی ہمارے بچے ہیں نہ کئی پی کئی ہم سے الگ ہے نہ ہم کئی پی کئے سے الگ ہے کئی پی کئے لوگ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہنمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں آپ پنجابی اور پتھان کی لڑائی کرانا ہم کی باتیں کر رہے ہیں آپ فیڈریشن سے کٹ کے اکوانستان سے بات کریں آپ کیا ہیں آپ قائد اعظم ہیں آپ باپ ہیں آپ بدماش ہیں آپ گھنے ہیں آپ سوپر پاور ہے مرے آب آپ کی طرح انسان ہیں آپ کو سیاست کرنی ہے آپ سیاست کریں لوگ کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی کسی نہیں کہا ان کی شکل پسند کریں لیکن آپ مجھے بتائیں